سی تو وہ جیت گئے باٹ آج کا مومنٹ آف دے تھا دونی کی بیٹنگ ہاں دو ہزار ہمیں باہت جو چوبیس کے ہے آئی پیل کے اندر دونی کا بیٹ تو نظر آئے جب آکے دونی نے آکے پریشر ڈال لیا نا پھر وہی میں یہ کہوں گا دونی کو فرسٹ میں آنا چاہیے سیکنڈ میں میڈرڈ آرڈر میں آنا چاہیے یہاں اپنٹ چلونی میڈرڈ آرڈر میں آنا چاہیے سر آج کی میڈرڈ آرڈر میں جب آئیں گے تو یہ اچھا پرفارم کریں گے سر آج کی میچ ہی بات کریں گے ڈی سی ورسی سی ایس کے ڈی سی نے سی ایس کے کو ہرا دیا اگر آج کی پرفارمنس کی بات کریں ڈیویڈ وارنر کیا خوبصورت طریقے سے چلے ہیں ریشپ پند کی بات کریں کیا خوبصورت طریقے سے دونوں ففٹی ایم آرکی کہیں گے کیا کہیں گے آج کی میچ کے بارے میں دیکھیں آج اپریشیٹ کرنا ہوگا ڈی سی کی دلی کیپیٹل کو جس طرح انہیں پرفارم کیا سپیسلی ریشپ پند کو کہ انہوں کا ایک اچھا کمبیک ہو آپ کو پتا ہے کہ جب سے انجری کے بعد جو ہے وہ ان کا یوں سمجھے کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ پرفارم کالے آج انہوں نے پرفارم کیا اور ٹیم جو ہے وہ ون بھی کر گی اوورال ان کی کیپٹینسی مجھے کافی سٹرانگ نظر آ رہے تھے اور سپیسلی وارنر کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ وہ سینئر پلیئر ہیں اور انہوں نے آج اپنا حق ادا کر دیا آپ نے دیکھا کہ رشاپ پند جو ہے ان سے مشورہ بھی کر لے تھے یعنی انہوں نے مل جل کے ایزا ٹیم جو ہے وہ سی ایسکے کو پکڑا کیونکہ آپ کو پاس ہے سی ایسکے جو ہے اس آئی پل میں کافی سٹرانگ ٹیم ہے اور انہوں نے کنزکٹر دو ونز بھی حاصل کی ہوئی تھی لیکن اگر دوسر سیٹ پہ دیکھا جائے تو میرے حساب سے سی ایسکے آج مجھے تھوڑی ٹوٹی ٹوٹی نظر آ رہی تھی وہ پرفارمنس نہیں ملی گیک وارڈ دو چار رنس پہ آؤٹ ہو گئے ٹھیک ہے رچن رمیدرا کو جو ہے وہ سپیشلی خلیل احمد نے کافی جو ہے وہ ٹف ٹیم دیا بلکہ میرے حساب سے تو نچوایا ہے انہوں نے کیونکہ جس طرح اس نے بال کی ادھر گزاری کبھی ادھر گزاری اور پھر جو ہے انہوں نے آؤٹ بھی کر لیا ٹھیک ہے دو وکٹے لے کے گئے دو وکٹے لے کے گئے اور اوپر سے مکیش مکیش نے جس طرح پرفارمنس یہ یار میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈلی کیپٹل مجھے اس فارمن میں نظر آ رہی تھی جو ہم ڈلی کیپٹل پیچھے دیکھتے رہے ہیں ماضی میڈے گئے شروع شروع میں تھوڑا ویک نظر رہے لیکن آج ان کی فارمن مجھے مینٹین لگ رہا ہے اس کا کریڈٹر جاتا ہے ان کے کیپٹن کو رشب پانکو کیونکہ آپ کو پتے جب آپ کا اگر ٹارگٹ کی بات کریں اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں سیٹ ہوا تھا ون نائنٹی کے قریب ہی تھا بٹ اس کے ایک بڑی ٹیم ہے اس کے کو چاہیے تھا کہ وہ کم کم کمپیٹ کر جاتی اچھے دیکھیں اگر ٹارگٹ کو دیکھا جائے تو آئی پیل کے لحاظ سے بہت کام تھا لیکن اگر ایسے دیکھا جائے تو ہمارے ہماری پاکستانی ٹیم سے کے ریلیٹ کرنا تو اس کے ہمارا تو پی ایسل سپیشری یہاں پہ جو ہے وہ خلیل احمد کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے کافی اچھا سٹرانگ ٹیم یوں سمیلو کے بیک بون بنیا ٹیم کی کہ شروع شروع میں انہوں نے جو ہے ان کی مین مین بولر بیٹس مین جو ہیں ان کو اس نے پکڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مکیش نے ان کا ساتھ دی ہے تو مل کے جو ہے انہوں نے یوں سمیلو کے سی ایس کی کی پوری ٹیم ان کو ایک کام ٹارگیٹ پہ جکڑ لی ہے ڈلی کی پرفومنسز کافی اچھی نہیں رہی ہیں اس ٹرانمنٹ کے اندر پر آج کے میں دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوبر تو یہ نظر آ رہی ہے میں وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈلی کیپٹل مجھے اب وہ ماضی والی ڈلی کیپٹل نظر آنے لگ لگی ہے کیونکہ ریشہ پاندھ میرے صاحب سے فارم پکڑ چکے ہیں اور انہوں نے ٹیم کو بھی سٹرانگ کالی اس پر ساتھ وارنر بھی ساتھ پر پر دے رہے ہیں جس طرح ساتھ دینے کہا کہ مچل ماش کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی ایکٹیو مجھے نظر ہے ٹوٹلی ایکٹیو نظر آ ہے تو ابھی دلی کیپٹل جو کافی سٹرانگ نظر آ رہی ہیں اور یوں سمجھ لو کہ یہ ٹاپ فور تک تو جائے گی ٹینکیو اوکے اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم اسلام آج کی بات کریں گے ڈی سی ورسیز سی ایس کے سی ایس کے کو ہرا دیا ہے ڈی سی نے اوورال اگر پرفارمنس کی بات کریں تو بیٹنگ کے طرف آئیں ڈیویڈ وارنر ففٹی کر کے گئے ہیں ڈیشہ پاند میں ففٹی کر کے گئے ہیں کیسے لگی آپ کو بیٹنگ ڈی سی کی ڈیلی کپٹنس کی ٹھیک ہے اچھی پرفارمنس تھی تو وہ جیت گئے بات آج کا مومنٹ آف ڈی دے تھا دھونی کی بیٹنگ ہاں دو ہزار ہمیں جو چو بیس کے ہیں ڈی پیل کے اندر دھونی کا بیٹ تو نظر آیا ہاں میں دھونی کا بیٹ نظر آگیا ہاں اس نے پہلے ہی آور میں وہ جو سکس مارا ہے نا مطلب کیا بیوٹی فل چھوٹ تھا تو مطلب میں تو کہوں گی کہ مطلب وہ کہتے ہیں ڈی پیل کا وہ سفل ہو گیا ہے راستہ سفل ہو گیا یا اس کا مقصد سفل ہو گیا تو ڈی سی آگی گیا پر ہمیں دھونی کی بیٹنگ ذہن ہو گیا دھونی کی وہ کہتے ہیں مطلب وہ مقصد پورا ہو گیا تو مقصد پورا ہو گیا دھونی کو دیکھ لیا ڈی پیل کے اندر جلوہ گر ہوتے یا اس نے بڑا اچھا پرفارمنس دیا اینڈ پہ آکر آپ کو اگر لگتا ہے ہمس دھونی کو تھوڑا سا شروع کے اندر نہیں لے کے آنا چاہیے اتنے ساتھویں آٹھویں نمبر پہ وہ خود نہیں آتے وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی ٹیم کو اور زیادہ سٹرانگ کریں آپ کو بتا ہے ان لوگوں نے سوچا تھا کہ مطلب لیکن وہ لاسٹیر ہوگا ان کا آئی پیل کا آئی پیل کو بائی بائی بھول دیں گے وہ لیکن اصل میں ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ٹیم کو ٹرین کر کے جاؤں گا کیونکہ میرے بعد میری ٹیم کا جو ہے نا وہ لیول گھرنا نہیں چاہیے تب ہی وہ ان کو ٹرین کر رہے ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے وہ رتو راج ٹیم کو ٹرین کرتے نظر آئی ہے اس کے علاوہ وہ جو ہے کمپلیٹلی گائیڈ کرتے نظر آئے اسی طرح سب کو وہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ اب کس طرح سے جو ہے ٹیم کو لے کر آگے چلنا ہے اگر ہم ڈی سی کی باولنگ کی طرف آتے ہیں تو خلیل احمد نے کافی ٹف ٹائم میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آج جو ڈیلی کپٹلز کی پلیز ڈی سی ڈیلی کپٹلز کی بات کریں تو ڈیلی کپٹلز کی بات کریں تو ڈیلی کپٹلز میں مکیش نے آج بڑھی اچھی باولنگ کیا ہے مطلب اس نے میننی ملز دون ہی تین وکٹس اس نے لیا ہے اور سکسٹین یا میرے خامنے ٹوینٹی سوئے سکور کھایا ہے اور اس کو اوور ہی سب سے اینڈ پر جا کر کروائے ہیں اور وہ اس نے ایک ہی پہلا آور کروائے ہیں اس کے اندر اس نے دو سکور کھایا ہے دو وکٹ لیا ہے ڈی سی اپنا پہلا میں جیت کے گئی ہے اس آئی پی آل سیزن کا آپ کو کہ لگتا ہے ڈی سی اپنی جگہ بنائے گی ڈیلی کپٹلز تھوڑی بہت ڈیلی کپٹلز is a good team میں جہاں تک دیکھتی ہوں تو بہت سارے ینگسٹرز ہیں اور بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں ڈیویڈ وارنر تھا ڈیویڈ وارنر تھا ڈیویڈ پنڈ نے آج 50 کی ون ڈاؤن آیا تھا ڈیویڈ پنڈ نے 50 کی اچھی ہے ڈیویڈ کھلی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی جو پرفارمنس تھی وہ بڑی اچھی رہی ہے اور انہوں نے ایکشل میں ہمیں سٹیمنا دکھایا ہے مطلب ڈھونی کے گینز جا کر کھیلنا is a target مطلب ایک وہ itself ایک challenge ہے لیکن ان لوگوں نے کھیل کے جیت کے دکھایا ہے سی ایس کے سے تو یہ بڑا اچھا ایک top definitely سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیلی کپٹلز کم بیک کر رہی ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام میری باپ سنے بڑا اچھا محج تھا آج اس طرح باپ مکیش کمار کی بات کریں بڑی اچھی بولنگ کی ہے نہیں ہے تین اوٹ کر گئے ہیں اگر بات کریں کھلی کر مان کی بات کریں کھلیل احمد بڑی خلیل احمد کی بات کریں وہ بھی اچھا پتہ فارم کریں وہ بھی دو وقت لے گیا ہیں پھر ہم بات کریں سر دونی دونی نے آتے جو چوکے چوکے مانے جو بھائی چوکے چوکے مانے جب آکے دونی نے پریشر ڈال لیا نا پھر وہی میں یہ کہوں گا دونی کو فرسٹ میں آنا چاہیے سیکنڈ میں میڈرڈ آرڈر میں آنا چاہیے کیونکہ میڈرڈ آرڈر میں جب آئیں گے تو یہ اچھا پر فارم کریں گے سر ان کی فارم اتنی اچھی ہے آج اس طریقے سے بولر آپ دیکھیں اگلی ٹیم دیکھ لیں اگلی ٹیم پریشر میں آگیا ہے کہ اتنا پریشر میں وہ بولنگ جو ہے نا وہ وائٹ کرنے لگے دیکھیں یہ بولنگ وائٹ تب ہو جی جب اگلا جو بولرتا ہے وہ پریشر میں آجا اگر انہیں ان کے رانہ کی بات کریں پرتی رانہ کی بات مجھے سی ایس کے بہت بہت جو ڈیلی ڈولے لگیا ہے مگر آگے وہ دوری نہیں آگے پھر جان ڈالی میں یہ کہوں گا میٹرڈ آرڈر میں آنا چاہیے کیا روانڈ ڈالڈر نہیں آتے اوپنر نہیں آتے تو میٹرڈ آرڈر میں آنا چاہیے اسنا تو اگلی ٹیم کے اپر پریشر پڑھتا رہے اگلی ٹیم کے اندر پریشر پڑھ چکا تھا کوئی نو ڈالڈ چلو اگر ایک ریشت پندھ کا تو واپسی ہو گیا آپ سینچری کر لی اور آج ان کی کپٹانی بھی دیکھیں گے پھر وارنر کی بات کے وارنر بھی کر رہے پرتوی کی بات کے پرتوی بھی ہے آپ سینچری کرتے کرتے رہے کہ ساس کوڑا ہے انہوں نے بھی آف سینچ اور آل ان کی پرتوی کی بات کرنے بولنگ بھی آج بھی اچھ رہی ان کی بیٹنگ بھی اچھ رہی نو ڈالڈ مزا آگے میں دیکھنے کا ہمیں لگا کہ آج اتنے عرصے بعد اپنا ریشت پندھ نے واپسی کی ہے اگر بات کریں لارس ٹھم جب ان میچیز ہم نے دیکھے دیں تو انہوں نے پروارم نہیں ہو رہے تھا انسلے تو انہوں نے اتنے عرصے بار پروارم کیا ہے نو ڈالڈ میں یہ کہوں گا کہ آج دونوں ٹیموں نے پروارم کیا ہے مگر میں یہ کہوں گا دونی آیا دونی نے آگے میچ میں دھوڑی جان ڈالی تھی تو میں تو ایک پھیڑ امینا ایک مطلب وہ کہتے ہیں امید کی کرن امید کی کرن امید بڑے ہو گیاں پر آج انہوں نے چیز کا ثبوت دیا کہ اگر میں بلٹ ڈاؤن ہوں تو میں اچھا پرفارم کروں گا میرے نا میرے والد صاحب بھی نا آج بات میں جھوڑ کیوں بولوں گا نمزان ہے پاکستان میں آج میں والد صاحب بات کر رہے تھے دونی اتنا بڑا ہو گیا فوٹی تری ایج ہو گیا میں کہا اس کا وہ کیچ دیکھو نا کبھی آپ جو نے کیچ کیا ہے میں کہا وہ آپ سے بھی اگلا میں کہا جوان میں کہا آپ سے آپ کا تھوڑا آپ کا تھوڑا بہت فرق ہے تو میں کہا ابھی وہ لگتا ہے کہ پچیس تیس سال کا لڑکا ہے تو میں کہا اس طرح وہ پرفارم کریں تو ان کی جیسے وہ کیچ کیا ہے تو بڑا اوٹسٹینڈی کیچ کیا ہے پہلا میچ جیتے ہیں وہ آئی پیل ٹونٹی 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 فور کا آپ کو گئے ریلی کیپٹیل اپنی جگہ بنائے گا ٹونٹی 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 فور وارے آئی پیل میں یہ دکھا تو بنانی مشکل ہے یہ ہے کہ اچھا پرفارم کر لیں گے پر اتنی ٹف ٹیم کو ہرا نا تو ظاہری بات ہے وہ بھائی ہو مومن انڈیا نہیں ہرا سکی تھی پانڈیا نہیں ہرا سکے تھے پانڈیا کی ٹیم نہیں ہرا سکی تھی میں اچھی کپتانی کر گئے آج انت کپتانی کو بات کریں گے آؤٹسٹینڈی کپتانی کر رہے ہیں اسلام علیکم السلام سر آج یہ میں اچھی بات کریں گے ڈی سی ورسی سی ایس کے ڈی سی نے بڑے اچھے طریقے سے سی ایس کے کو ہرا دیا اگر ہم بیٹنگ کی طرف آئیں ڈیویڈ وارنر ففٹی رشیپ پانڈ کی فارم واپس آگی وہ بھی ففٹی کیا کہیں گے بلکل یار آؤٹسٹینڈنگ ہمیں میچ دیکھنے کو ملا ہے جس طرح سے دلی کیپٹلز نے آ کر آج سٹارٹ لیا تھا خاص طور پر بیٹنگ کے اندر جس طرح کہ ان کو شروع دیا آج ڈیویڈ وارنر نے پریتوی شوہ نے پہلے نو سے دس ورس کے اندر انہوں نے نائٹی پلس رنز لگا دیئے تھے خاص طور پر ڈیویڈ وارنر نے جس طرح کہ آ کر اٹیکنگ شوٹس کھیلے ہیں جس طرح کہ ان کی مطلب بولرز پر اٹیک کیا تو پہلے مطلب نو سے دس ورس کے اندر ہمیں سی ایس کے کہیں پر نظر ہی نہیں آ رہی تھی اس وقت میں میچ دیکھ رہا تھا مجھے لگتا رہا تھا کہ ٹو ٹوئنٹی سے ٹو ٹھرٹی جو ہے دلی کیپٹلز آج بنانے جاری ہے لیکن اینڈ میں جا کر اچھا کمبیک ہی ہے سی ایس کے نے لیکن اوورال آج جس طرح کی پرفومنس رہی ہے دلی کیپٹلز کی تو اوورال بڑی شاندار پرفومنس رہی ہے اس کے بعد جس طرح سے آ کر رشب پاند نے آ کر فینش کی ہے اس نے اپنی مطلب کیپٹن سی والا رول ادا کیا لیڈنگ فروم دا فرنٹ اس نے آ جا کر پرانے ہمیں رشب پاند نظر آئے ہیں جو ہمیں دوزار اکیس بائس کے اندر نظر آتے تھے انجری کے بعد واپس آئے تھے تو پہلے دو میچز کے اندر جو ہے لوگ ان پر سوالات اٹھا رہے تھے کہ شاید اب وہ رشب پاند نہیں رہے جو انجری سے پہلے تھے لیکن انہوں نے آج بتا دیا کہ ان کے اندر وہی کوائلٹی وہی سکلز موجود ہیں چاہے وہ ویکٹ کیپنگ کی بات ہو چاہے بیٹنگ کی بات ہو چاہے بلکل یار آج بولنگ کے اندر بھی دلی کیپٹلز نے بڑا شاندار مطلب بولنگ کی ہے جس طرح سے آ کر پہلے پاور ولے کے اندر جس طرح سے آ کر اس نے خلیل احمد نے سیٹ اپ لگایا سی ایس کے کے جو مین اوپنر تھے رچین رویندرہ اس کو اس نے بلکل کوئی روم ہی نہیں دیا اس کو بال اٹیک کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور آخری بال پر اس کی جس طرح سے اس نے ویکٹ لیا تو جو کریڈٹ جاتے آج کی جیت کا وہ خلیل احمد کو جاتے ہیں کیونکہ رچین رویندرہ ایک ایسا بیٹس میں نے پہلے دس سے پندرہ بالوں کے اندر ہی وہ میچ کو جو ہے اپنی سائٹ پہ بدل لیتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا پہلے میچ کے اندر بھی اس نے پندرہ بالوں پہ سینتیس کیے تھے دوسرے کے اندر بھی بیس پہ پینتالیس کر گیا تھا تو اس کو جلدی پکڑنا جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی تھی اس کے بعد جس طرح آ کر موقعیش کمار نے دو بولوں پر دو بکٹیں لی تو آج اوہرحال بیٹنگ ہو بولنگ ہو فیلڈنگ ہو تینوں شعبوں کے اندر ہمیں جو ہے دلی کیپٹلز کی ٹیم بڑی شاندار پرفارم کرتی بھی نظر آئی ہے یہ ٹورنمنٹ میں ڈی سی ابھی تک کوئی بیچ جیتا نہیں تھا پہلا میچ اس نے اپنے نام کیا آپ کو کہا لیکچہ ڈی سی کی وہ فارم پرانی واپس آ رہی ہے بلکل یار ان کا مومینٹم اب واپس آ چکا ہے ان کا جو پندلہ پہلے تھوڑا سا ڈاؤن تھا تو آج کی جیت سے ان کو بڑا کانفیڈنس ملے گا اور سی ایس کے جیسی بڑی ٹیم کو ہرانا جس کو دو بڑی بڑی ٹیمیں جو ہے نہیں ہرا سکی آر سی بھی ہو جا پھر اس کے بعد گجرات ٹائٹنز ہو اس کو آج کے میچ کے اندر دلی کیپٹلز کی ٹیم کو ہرانا ان کے لیے بہت بڑا ایک کانفیڈنس بوسٹر ہوگا اور اس سے آپ کو آگے والے میچز کے اندر دلی کیپٹلز بڑی شاندار پرفارم کرتی ہوئے نظر آئے